اچھا حضرت اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ جو سارے یہ اولیاء اللہ ہیں ان کے مراتے بے غوث خطب عبدال وغیرہ یہ حضرات اپنے اپنے مقامات پر تو بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت یہ تقوینی نظام اللہ کی مرضی سے ہی چلا رہے ہیں لیکن جو دنیا کا ظاہری نظام ہے اس کے چلانے والے جو حکمران ہیں کیا یہ بزرگ حضرات ان حکمرانوں سے بھی کوئی کانٹیک کرتے ہیں ان سے بھی کوئی رابطہ میں رکھتے ہیں یا یہ بس ڈائریکٹ اپنا اللہ سے حکامات لے کے جاری کروا رہے ہوتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا یہ جس سے جو کروانا ہوتا ہے یہ اس پر فیزیکلی بساوقات ملاقات کر کے کہتے ہیں پیغام دیتے ہیں بساوقات جو وہ دور بیٹھے ہیں اپنے روحانی قوت سے اس پر اثر ڈالتے ہیں جیسے شاب الدین غوری کا قصہ آپ جانتے ہیں خاجہ مہندی چشتی رحمت اللہ علیہ غالبا تھے تو خاجہ مہندی چشتی رحمت اللہ علیہ تھے اس وقت تو اور وہ اس وقت پرتوی راج بادشاہ تھا اور یہ اس کی دیرے سلطرت وہاں آکر آباد ہو گئے پیر و مرشد ان کو وہاں بھیج دیا اب پرتوی راج کے لوگ تو گنڈے تھے سارے اب یہ شاب خاجہ مہندی چشتی رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے ان کو کہا میاں یہاں سے خالی کرو یہ تو کوئی غیر مذہب یہاں پھیلا رہا ہے کیونکہ لوگ اسلام کی طرح متوجہ ہو رہے تھے تو انہوں نے اس کو پیغام بیجا اس کے قاسدوں سے کہا کہ بھائی میں جو ہے نا وہ ایک فقیر درویش آدمی ہوں میں تمہیں ستاتا نہیں ہوں اللہ اللہ میں کر رہا ہوں بس لوگوں کو اللہ کا نام بتاتا ہوں تو تم کیوں مجھے پیچھے پڑے ہو تو یہ پیغام لے کے چلے گا ہے تو واپس آیا کہا نہیں نہیں وہ بادشاہ نے کہا کہ تم نکلو یہاں سے اجازت نہیں ہے دو تین دفعہ اس طرح یہ مڑ بیڑ ہوتی رہی آخر بادشاہ نے کہا نکل جو ورنہ تمہیں اٹھا کے پھینک دیں گے یہ سختی کی اور انہیں اپنے جو کچھ درویش بیجے شاب الدین غوری کے دربار میں کہا کہ بھئی اس کو جا کے کہو کہ بھئی ہم درویش کو رہنے دو کیوں ہمیں ستاتے ہو ہم تو تیری حکومت کے کوئی خطر ہے نہیں ہم تو اللہ لوگ لوگ درویش آئے ہم تو دنیا کو ٹھوکریں مار کے گھر بار چھوڑ کے بیٹھیں یہ بات کہی اب جناب وہ جب گئے تو اس نے کیا کیا وہ ان کو قتل کر دیا ان کے وہ بھیجے و قاسد قتل کر دیئے بادشاہ نے پرتوی راج نے تو حضرت نے جب یہ سنیا تو جلال آ گیا کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے جلال میں اور غصت نے فرمایا کہ میں نے اس پرتوی راج کو پرتوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کے مسلمان سلطان کے قدموں میں ڈال دیا ہے یعنی شاہ بدین غوری اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے جاؤ یہ کہا یہ کہا اور ادھر اس کو خواب آیا شاہ بدین غوری کو کہ اس کو خاجم مونی چشتی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہندوستان پر حملہ کر یہ پہلے شکیز کھا چکا تھا کہا حملہ کر نصف فتح تیرے ساتھ ہے یہ فرمایا جب یہ بات کہی تو ان کو کہا ہے یہ کیا ہے یہ کون بزرگر لوگ ہے کہا جی وہاں ہندوستان کے بزرگر یہ وہ ہیں یہ خواب بکتے میرے یوں آئیں کہا جی بس آپ تیاری باندھیں اب انہوں نے تیاری کی اور شاہ بدین غوری حملہ کیا فتح ہو گئی کہ پرتوی راج سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے وہ ہرا دے گا جبکہ پہلے ہار چکا ہے اللہ نے فتح دے دی کیونکہ یہ روحانی تصرف ہو رہا تھا فتح دے دی اور پھر وہ گرفتار ہو کر اسی طرح زنجیروں میں چکڑ کے وہ شاہ بدین غوری کے قدموں میں گرائے گیا پرتوی راج وہ جو بات حضرت فرمائی تھی حالانکہ فیزیکلی کوئی انٹریکشن نہیں ہے لیکن یہ نظام چل رہا ہے کہ میں نے جہاں حوالے کر دیا اور اسی زنجیروں میں آگے اس کے حوالے کیا گیا اور پھر اس نے اس کو قتل کیا یہ صدر یہ ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ فیزیکلی ان اللہ والوں کا ماں جان زوری نہیں اپنے قوت قلبیہ کے ذریعے سے توجہ اور تصرف کرتے ہیں اور اللہ تبارک مطالعہ اس کو آگے انجام تک پہنچاتے ہیں تبیتو تبیتو ہندوستان نے جو بنایا تھا وہ اپنا میزہ اس کا نام پر اسی راج رکھا ہے کیونکہ وہ اس لئے رکھا کہ وہ شاہ بدین غوری کو پہلے شگیز دے چکا تھا اس میں انہوں یہ رکھا تو پاکستان نے جب بنایا اس کا نام غوری رکھا ہے کیونکہ غوری نے اس کو شگیز دی تھی تو یہ نام بھی اس تاریخ کے تعد رکھے جا رہے ہیں میزائلوں کے تو کہنے کا مرصد یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین کے تصرفات بلکل چلتے ہیں اور اسی در روحانی قوت قلبیہ سے تصرف کرتے ہیں اور اللہ اس کے مطابق امر الہی کو نازل کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی غیب کے طریقے سے بھی تصرف کر سکتے ہیں اور ملاقاتیں نہیں کر سکتے ہیں بہت شکریہ حضرت جزاک اللہ خیر بہت شکریہ حضرت جزاک اللہ